ابراہیم ہی کیوں کہتے اس کو دینِ موسو بھی کیوں نہیں کہہ دیتے بڑا اہم سوال دینِ اس بھی کیوں نہیں کہہ دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی عقائد دیئے وہ تو ایک ہی طرح کے دیئے توحید رسالت آخرت جنت جہنم فرشتے کتابیں لیکن شریعتیں مختلف بنائیں فرمایا لکل ان جعلنا منکم شرعتم ومن حاجہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت راستہ بنایا شریعتوں کے احکام مختلف ہوئے جیسے ہمارے ہاں تیس روز رمضان کے ہیں تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو یہ نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھے ان کے روزے روزوں کے دن وہ اور تھے اچھا ہمارے ہاں پانچ نمازیں فرض ہیں لیکن بقی انبیاء کا معاملہ مختلف تھا اسے کہتے ہیں شریعت کے احکام اچھا اب ہوا یہ کہ ہمارے دین ان کے بڑے بنیادی احکام جو ہیں وہ زیادہ تر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے چلتے آ رہے ہیں سبحانہ شاہ اللہ جیسے حج کا ہو گیا جیسے یہ ناخن تراشنا یہ قربانی کرنا یہ مناسقِ حج یہ بہت سارے جو عامال تھے وہ زیادہ تر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی ملت والے تھے یعنی جدہ گانہ بھی اس میں اضافہ ہوا نمازوں کا اور دیگر چیزوں کا تو یوں کہہ لیں کہ ہمارے کئی احکام وہ ہوں گے جو حضرتِ موسیٰ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام والے بھی ہوں گے لیکن جو اکثریت احکام کی ہے وہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے دین والی ہے اور نبی پاک علیہ السلام چونکہ ان کی اولاد میں سے ہیں تو اس لیے فرمایا کہ وَتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلَ اور اسی کو پھر ملتِ ابراہیم اور ملتِ حلیف اس کو یہ قرار دییا ابو الانبیاء بھی کہا جاتے ہیں ابو الانبیاء حضرتِ ابراہیم علیہ السلام حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہوئے آپ ہی سب چلیں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہیں وہ انہی دو نسلوں سے چلے یا تو حضرتِ اسحاق علیہ السلام سے چلے اور یا پھر حضرتِ اسماعیل علیہ السلام سے حضرتِ اسماعیل علیہ السلام سے صرف نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے درمیان میں اس لڑی کے اندر کوئی نبی نہیں آیا لیکن وہاں حضرت عیساق علیہ السلام اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب سے حضرت یوسف علیہ السلام پھر یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے پھر وہ آگے ہمارے آقا آقا اسماعیل زبیح اللہ علیہ السلام کی اولاد سے